بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا جو ہے ٹوپک تھوڑا ہٹکی ہے ایکچلی میں کرواتا ہوں اسلامی زیارہ سعودی عرب میں اور کچھ اور کنٹیس میں جہاں پر اسلام سے اپلیٹیو یا ہسٹوریکل کچھ زیارت ہوتی ہے میں وہ کرواتا ہوں یہ ٹوپک تھوڑا سا ہٹکی ہے لیکن یہ انتہائی ضروری ہے کیوں ضروری ہے کہ یہ ہماری بیس جو ہے ہماری جڑھ ہے اس پر وار ہو رہا ہے کیا ہے جی آٹھ مارچ کو عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے یومِ خواتین اس کی آر میں پاکستان کا کچھ سیکولر اور سیمپل حفظوں میں اگر آپ مرا نہیں مانے تو کنجر طبقہ جو ہے وہ سڑکوں پر آ جاتا ہے ان کا کیا نعرہ ہے جی میرا جسم میری مرضی بیسک دارہ یہ ہے یہ ان کا جیسے ہر چیز کا ایک ہیڈنگ ہوتی ہے یہ ان کی ہیڈنگ ہے میرا جسم میری مرضی اب اس کی اگر دیفنیشن میں جائے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی دیفنیشن کیا ہے میرا جسم میری مرضی ٹائٹل ہے دیفنیشن اس کی کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں یہ ایکچلی ہماری معاشرتی ہماری معاشی ہماری اسلامی اقدار کی جڑوں پر ایک خطرناک وار ہے جو ان کنجر نماع عورتوں اور کنجر نماع مردوں کو روڑوں پر لاکر کیا جا رہا ہے یہ ایک ایجنڈا ہے اب میں کنجر لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بچکار مردوں کی پیر بھی بچکار مرد کرتے ہیں ٹھیک ہے قرآن مجید کر جا رہا ہے آئی ہے تو یہ بچکار عورتیں ہیں ان کے پیچھے ان کو سپورٹ کرنے والے بچکار مرد ہیں اب یہ چاہتے کیا ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں ہر طرح کی وہ ازادی ہو جس کو سیکسر ازادی کہتے ہیں جیسے یورپ میں ہے کہ یعنی عورت جو ہے اب یہ اس کا سنتے نہیں جی میرا مرد جی مجھے میری مردی ہو تو مجھے چھوے میری مردی نہ ہو تو مجھے نہ چھوے میں اس کا جسم بستر گرم نہیں کر سکتی وہ اپنے کپڑے خود دوئے لانت ہے تیری سوچ پر تم عورتوں کے نام پر بدنما دبا ہو تم عورتیں نہیں ہو عورت کو اسلام نے وہ مقام دیا ہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے جنت ماں کی قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورت ماں کے روپ میں ہے تو جنت قدموں کے نیچے ہے بہن کے روپ میں ہے تو باعث برکت ہے گھر کے لیے بیٹی کے روپ میں ہے تو باعث رحمت ہے گھر کے لیے اتنا زیادہ مقام عورت کو دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب کوئی معاشرہ کوئی طبقہ کوئی ملک نہ دے ستا ہے نہ دے سکے گا کیا یہ اسلام کا ہے اب یہ اسلام پر حملہ کر رہی ہیں یعنی ان کا نہ کوئی مذہب ہے نہ یہ قرآن کو فالو کرتی ہیں نہ یہ دین کو فالو کرتی ہیں نہ یہ معاشرتیوں جو ہے ہمارے معاشرے کی اقدار اخلاق کی نہ ان کو یہ فالو کرتی ہیں بے حیاء ان کے نعرے ہیں یہ میرا جسم میری مرضی لحنت یار یہ یہ ابھی جو انہوں نے اس دفعہ انہوں نے کیا ہے نا میں سب سے پہلے میرا ان لوگوں سے جو ہے ان کو بتا رہا ہوں ہمارے مولوی حضرات ہمارا پڑا لکھا تفتہ ہمارے مدارس کے سکولوں کے جتنے بھی ایڈیوکیٹر لوگ ہیں ان کے لیے جو دین سے قریب ہیں ان کے لیے انہوں نے اس دفعہ تحین رسالت کی ہر حد پا کر دی جو ایک تحین رسالت کا جس میں نکلتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول بھی سن لے اللہ بھی سن لے حکومت بھی سن لے یعنی امران بھی سن لے رسول سن لے سے مطلب کیا ہے کہ یعنی میں آپ کو سمجھاتے ہیں یعنی ان کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں ان میں ہم اس دین کو نہیں مانتے اس میں ہم کو اس میں قید کیا گیا ہے جس میں کہتے ہیں برخہ پہنو، ہجام پہنو، گھر کے اندر رہو احترام کرو ماں باپ کا، بھائیوں کا جو آپ کو ایک دیا گیا ہے ایک طریقہ کار، ایک معاشر، معاشر کی نظام دیا گیا اسلام نے ایک دھنچہ دیا گیا کہ اس کے مطلب کرو اے عورت یہ تمہاری حد ہے تو اس سے تجاوز نہ کرو اے مرد یہ تمہاری حد ہے تو اس سے تجاوز نہ کرو عورت پر ہاتھ اٹھانا عورت کو مارنا اسلام میں سبتی سے منع ہے اس مرد کو نام مرد کہا گیا ہے یہ عورت پر ہاتھ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ رسول کو مانتے ہیں نہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ بھی سیدھو ناؤس اللہ صلی اللہ یعنی کہ اللہ کو بھی درکار رہی ہیں کہ ہم تیرے نظام کو نہیں مانتے ہم تجھ پر ایمان ہی نہیں رکھتیں ہم سہتگا رہے ہیں ہم نہیں مانتے کہ کچھ اللہ بھی ہے ناؤس اللہ تو یہ ان کا نارہ اس سے بڑا خوفر اس سے بڑی پہینے رسالت کیا ہوگی میں سب مسلمانوں سے جس کے دل میں رکھتی برابر کی ایمان ہے میں ان سے یہ برخواست کرتا ہم ہاتھ جوڑ کے کہ نیس ٹائم اگلے سال جس جس شہر میں جہاں جہاں بھی ان کے یہ جلوس نکلیں ان کو طاقت سے رکھیں ان کو زبان سے رکھیں جس طرح بھی ہو سکتی جوتوں سے رکھیں ان کو ڈڑوں سے رکھیں ان کو مار مار کے بکھائیں رونوں سے یہ عورتیں نہیں ہیں یہ عورت کے نام پر بدنما دھگے ہیں عورت تو ہمارے سروں کی جو ہے عورت کے دم سے تو ہم ہیں عورت تو ماں ہیں عورت نے ہم کو پیدا کیا ہے عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے عورت رحمت ہے عورت برکت ہے عورت حجاب اور حجا کا پیٹ کر ہے نہ کہ ان جیسی سیکسل جو ہیں دو نمبر کی رنڈیاں عورتوں کے نام پر طبع ہیں تو ان کو روکے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحین کیا ان پر مقدمات چلائے جائیں ہر کھانے میں جو ان کے اوپر جو ان کو لے کے آئی ہیں ان میں سے اکثر مسلم عورتیں بھی ہیں جن کو نہیں پتا کہ ان کو کیسے استعمال کر جائیں جو گروہ ان کو استعمال کر رہا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر نکالے جائیں ان کو جوتے مار کے روڑوں سے نکالا جائیں یہ ہر مسلمات کا دینی بھی فرض ہے اخلاقی بھی فرض ہے معاشرتی بھی فرض ہے یہ ہمارے معاشرے کی جڑے ہلانے کے لیے ہیں انہوں نے فرانس کے بھی جڑے لہر آئے آپ نے دیکھا ہوگا فرانس وہ کٹی ہے جو تحینے رسالت میں سب سے آگے ہے تو فرانس کے جڑے لہر آنے کا کیا مطلب ہے تو ان کو آپ روکیں یہ جو بھی بندہ چاہے وہ کوئی ٹی وی اینکر ہو چاہے وہ کوئی میڈیا کا بندہ ہو چاہے وہ حکومت کا بندہ ہو چاہے بھی پڑا لکھا سیکلر جو بھی ان کی حمایت کرتا ہے وہ بدکار مرد ہے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ بدکار عورتوں کی پیر بھی بدکار مرد کریں گے وہ جو لڑکی آتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمیں سیکسل ازادی چاہیے لڑکا لڑکی ساتھ شادی کریں لڑکی لڑکی یہ ہمارے معاشرے کو خلانا چاہتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کی جڑے تباہ کرنا جاتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اسلامی ملک ہے اسلامی جموریہ پاکستان ہم اس میں اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں اسی لئے یہ ملک بنا ہے ورنہ ہمیں انڈیا کے ساتھ رہن میں کوئی پرابلم نہیں تھی وہاں بھی چالیس کروڑ مسلمان رہے ہیں ان کو کیا پرابلم ہے اگر اس طرح رہنا ہے تو ہندو بڑے شوق سے ان کو رکھیں گے جی ویلکم جی نمستے نمستے تو اگر وہ لا الہ الا اللہ کریں گے پھر وہاں بھی ان کو مشکل ہے تو پھر ہمیں ضرورت نہیں تھی اس طرح پاکستان دینے کی یا لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دینے کی اگر ایسا ہی نظام ہمیں چاہیے تک اگر ان کو عورت بتا دی جائے تو یہ نعرے لگاتے کہ پاکستان کا قرون بنا جائے ہر عورت کے لئے تلیم دازمی کرانی تلیم عورت کا حق ہے عورت کا کوٹا رکھا جائے مختلف جوبز میں حق ہے رکھنا چاہیے ٹھیک ہے عورت ہجاب کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی کام کر سکتے نہ کے سر پر ڈبٹا ہوتار کے تو یہ تو ہمارے ٹی وی والوں میں جڑھ ہیں فساد کے ہمارے ٹی وی چینلز ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے ہمارا مہاشرہ خراب ہو گیا نہ ٹی وی اینکروں کے سر پر ڈبٹا ہے نہ ڈراموں میں ڈبٹا ہے اسلام ہے اور اسلام کے دارے لگاتے ہیں تو یہ فساد کی جڑھ ہو بھی ہیں جو ہمارا میڈیا ہے عورت ہجاب کے اندر ہی قدرس حیاتہ پہت کر دیں اگر حیاب نہیں ہے تو عورت کچھ بھی نہیں ہے ہجاب اگر عورت میں ہے تو ہر بندہ اس کے سامنے نظر جو ہے جھکائے گا عورت کو سورج کی طرح بننا چاہیے جس کی طرح دیکھنے سے انسان کی نظریں خود خود جھک جائیں نہ کہ عورت جو ہے وہ میڈیوں کے ہر بندہ شہر کی وہ چھتا بن جائے کہ ہر بندہ چھت کی مکیوں در ان کے پیچھے لپنا جائے تو ان کو شرم کرنی چاہیے جو ان کی حمایت کر رہے ہیں اس بے یا طبقے کی ان مردوں کے لیے وہ بدنماد دبا ہیں وہ اسلام پر بھی اور معاشرے پر بھی پاکستان کے لیے بھی ان کو سکتی سے اس فٹنے کو اچلا جائے عورت کے بہت زیادہ حقوق ہیں عورت کا بہت زیادہ احترام ہے لیکن اس طرح کی عورتوں کا کوئی احترام نہیں ہے یہ ڈنڈا ان کو ڈنڈے کے زور سے ان کو سیدھے راستے پر لائے جائے اگر یہ سیدھے راستے پر آئیں تو ان کو سر پر بٹھایا جائے ورنہ ان کو دھکے دے کر اس ملک سے باہر نکارے جائیں یہ جن ملکوں کی یہ پیداوار ہیں یہ وہی دفعہ ہو جائیں وہی جا کے جو مرضی کریں ان کو دکھائیں کہ میرا جیسر میری مرضی جب بات میں بھڑی ہو جائیں گے تو پھر اور سائٹوں میں دھکے کھاتی ملیں جب کوئی ان کے اوپر تھوکے گا بھی نہیں تو تھوکنا یا اس طرح کے لفاظ کرنا ان کے لیے جائز ہے یہ الفاظ عورت کے لیے جائز نہیں ہے ان کے لیے جائز ہے یہ عورتیں نہیں ہیں موسیقی 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 موسیقی